زبا پہ بارِ خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نکمنے بوسے میرے ہی زبا کے لیے نکل جائے گم تیرے پدموں کے اوپر نکل جائے گم تیرے پدموں کے اوپر یہ دل کی حسن ہے یہ ارزو ہے نحمد خوا نصولی عنا رسول اللہ تعیق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین ایبتون سوالا حند رسول اللہ 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 الذین امتحن الله وقلوبهم للتقوى لہم اغفرت مواجم نعظیب وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقمن احدكم حتی اکن احبت ایلی من مارده ولده والناس اجمعین اوکم اقبال آنہ السلام ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لئے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لئے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسل سیاست کا تلسم ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے آبیر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ علیہ وسلم دیوہ پارے خاظرین مدیس کیوں تو ہر دور میں بھروس کے جانے والے پرغمبر اور رسول کے متبیعین میں اپنے نبی سے محبت کی ہے مگر تاجدار خیر اپنوں کے جانسداروں کے جانسداروں کے جانسداروں کے جانسداروں کے جانسداروں کے مصاد پوری تارک کے عالم میں کہیں تھی نہیں تھی جس شخص میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس کے ردو ریشے میں حضور کی محبت اس طرح پیوست محصب جایا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی تعاق اس کی محبت کو چین نہیں سکتی ایک آدھنا سے آدھنا صاحب یہ پیغمبر جس کے حضور سے کوئی رشتداری نہیں حضور سے کوئی تاراکت نہیں حضور سے کوئی خندانی تاراکت نہیں حضور سے کوئی رشتداری نہیں لیکن جب ایمان لے آتا اور اپنی زبان سے محمد کی رسالت کے اقرار کر لیتا تو حضور کا اس طرح دیوانہ اور سچا عشق بن جاتا حضور سے ایسی محمدت ہو جاتی اور ایسا نشہ جڑ جاتا تا کہ دنیا کی ساری قصیبتیں اور سارے قرابت اس کے لئے حیچ ہو جایا کرتے تھے ایمان لانے کے بعد اب صرف ایک ہی نام کی رٹوہ کرتی تھی و تا محمد محمد اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا اب قانون ہوگا تو صرف محمد کا اب حکم چھلے گا تو صرف محمد کا حلمہ پڑھنی کے طور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام دھجایا کرتے تھے اور خون کے آخری قطرے تک غلامت کی کوئی شبل نہیں آتی تھی یہی قوبے امثال محبت تھی حضور کی جس نے درنا تو اکتاب بنا دیا ادنا تو اعلا بنا دیا قطرہ تا بھون ہو گیا بھونتی لہر ہو گیا لہر تی موج بن گیا موج تی دریا بن گیا ہاں ہاں ابو بکر تا سدیر تا اکبر بن گیا عمر تا خالق عظم ہو گیا عثمان تا جامع و قرآن بن گیا علی تا حیدر کرر بن گیا ملال افش قولان تا دنیا کا امان بن گیا اور خالق قائنات کی زبان میں اولا اکہمو مفردون کا خطاب ملا اولا اکہمو الراشدون کا قروانہ ملا لہم تغفرتن معجن عزیل کی بشارت ملی اور یقفدن علی آنفسیم ولوکہ نبیہم خصاصہ کی سند دے کر لہتی دنیا تکن کا نعمل روش کر دیا اور جب یہ لوڑ دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو کئی طب کہا ہوتی تیس رائے مجرد رتا کر دیکھو ارشاد باری ہے ان اللذینے غبدون رسواتهم عند رسول اللہ موسیقی 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 اس سے بھی زیادہ پیار تھے جیسا کہ تندہ پانی پیاسے ان کو بہت ہمتا ہے میں نے آل آس کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرکن مجھے کوئی پیار آنا تھا مگر میرے دیکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اس قدرتا کہ میں آگ بر کرتے رسول اللہ علیہ وسلم پتہ نے اکسیبتا تھا جس میں تحبیر کنچن اشعار کو دیکھو جو قہون و قاتل مجھے دریق آتا تھا کہ میں کی اس سے پیشتے قدر میں نہیں جا چکا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں مجھوں کے اندر کی بیٹا کروں گا اے احسوس میں پیدا ہی نہ ہوتا اقبال کس کے عشقوں کا یہ پیز لے اقبال کس کے عشقوں کا یہ پیز لے جو میں پناہ ہوا اگرشی کو دعا ہمیں اللہ تعالیٰ انصحابہ کی طرف بدول سے محبت کی طوبی قطع کرنا ہے ہمیں بھی انصحابہ کی طرف بدول سے محبت کی طوبی قطع کرنا ہے آمین محمد کبالا حضرت ضرور ہم نے بیعددے کی بستادے کی لیکن چونکہ استاد محترم کے سامنے ہم اگر کچھ کہیں گے ہمارے بچے کچھ کہیں گے تو حوصلہ افضائی بھی ہو جائے گی ہماری غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی اس نیت سے ہم نے آپ کے سامنے ہمارے ہی ایک طالبین مولوی محمد ابو معمون مطالعہ ربی اول کو کچھ لگوشائی کرنے کے لیے کہاں تھا تاکہ غلطیوں کی اصلاح ہو جائے اور کیسے محنت کرنے سے ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں محنت کس طریقے سے کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اس کا مشورہ بھی مل جائے گا